محصول کے الفاظ ہیں کسی نے ایک غلام خریدنا چاہا جب غلاموں کا دور تھا تو غلام خریدنے کیا غلام سے پوچھا بھئی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام یہ ہے کہ کھاتے کیا ہو کہ یہ کھاتا ہوں رہتے کہوں کہ یہ یہ میری شرائط ہیں ان جگہوں پہ رہتا ہوں لباس اس قسم کا پہنتا ہوں اس نے کہا بھئی یہ غلام مجھے بہت مہنگا پڑے گا اس کا پہلے سے نام ہے مجھے عادت بنانی پڑے گی اس کے نام کے حساب سے رہنا کہاں پسند کرتا ہے مجھے عادت بنانی پڑے گی کہ اس کو وہاں پہ رکھوں کھاتا کیا ہے مجھے عادت پڑے گی مصیبت پڑے گی کہ اس کی عادت کے مطابق اسے کھانا کھلا تو حضرت جانے گرام اس نے کہا اتنی شرائط ہیں دوسرے غلام کے خریدنے کے لئے آگے بڑھا کہ تمہارا نام کیا ہے کہ جو رکھ دیجئے کھاتے کیا ہو جو کھلا دیجئے کہا پہنتے کیا ہوگا جو پہنا دیجئے کہا رہتے کہاں ہوگا جہاں رکھیے گا وہیں رہوں گا توجہ کے لئے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کی فرمائشوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا جس میں بندگی ہوگی وہ اپنے اللہ کی شرائط کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالے گا اور جو بندگی نہیں رکھتا ہوگا وہ کہے گا پرورد دکھا رہا ہے میں ایسا ہوں تو مجھے ایسا قبول فرما اپنے توجہ ہے حضرت آنے گرامی اپنے آپ کو ویسا اللہ کے سامنے پیش نہ کیجئے جیسے آپ ہیں بلکہ ویسا بننے کی کوشش کریں جیسا اللہ چاہتا اب پہمبر اسلام نے انسان کو اس وان کہا کہ دیکھو اس سرحان سے ڈھالو اپنے آپ کو کہ ہر چیز جیسا اللہ چاہتا ویسے بنتے چلے جاؤ حضرت آنے گرامی قرآن کے اندر آیت ہے کہ وَمَنْ يُتِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهِ جو بھی رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے